نمازکار وان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے ہرمن پریت کور محلہ کرکیٹ کی شاید سب سے بڑی ہیٹروں میں سے ایک کمال کی ہیٹنگ ایبلیٹی ہے اور لمبے لمبے چھکیے لگاتی ہے ہم نے کئی دفعہ بھارتی کپتان کے بلے سے لمبے لمبے چھکیے نکلتے دیکھے ہیں خاص کر ارسٹریلیا کے خلاب سیمی فائنل میں ایک سو پچھتر رنوں کی وہ پاری یاد آتی ہے اور پھر ٹی ٹونٹی ویشو کب میں ہرمن پریت کور کا شتک اپنے آپ کو اس بلیباز نے ثابت بھی کیا ہے اور ایک بار پھر سے ہرمن پریت کور کے بلے سے ویمنز ٹی ٹونٹی چیلنج کے پہلے مقابلے میں ایک لمبا چھک کا دیکھنے کو ملا سونے لوس تیروے اوور میں گین باجی کر رہی تھی اوور کی تیسری گین پر ہی ہرمن پریت کور نے چھک کا اٹھا دیا سونے لوس کی ایک دھیمی گین پر اپنی باڈی کو جھکاتے ہوئے گین کے قریب جا کر ہرمن پریت کور نے لانگ آف کے اوپر سے شاٹ کھیلا گین سیدھے چھکے کے لیے چلی گئی اور بہت دنوں کے بعد ہرمن پریت کور کے بلے سے ایک لمبا چھک کا دیکھنے کو ملا ورنہ ٹی ٹونٹی ویشو کب میں تو فینس ترس گئے تھے حالانکہ اپنی سپاری کو وہ لمبی نہیں کھیچ پائے ستہ اس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 31 رنوں کی پاری ہرمن پریت کور نے کھیلی ایک چھوکا اور دو چھکا اس پاری کے دوران ہرمن نے لگایا آپ کو بتا دے ویمنز ٹی ٹونٹی چیلنج کے پہلے میچ میں ویلو سٹی اور سپر نووہ کے بیچ بھیڑنت ہوئی ہے یہ میچ شارجہاں کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں ویلو سٹی ٹیم کی کپتان مطالی راج نے ٹاوز جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے باجی کرتے ہوئے سپر نوواج کی ٹیم نے نردھارت 20 اوگرو میں 8 ویگیٹ کھوکر 126 رنوں کا سکور کھڑا کیا اور مطالی راج کی ٹیم کو جیت کے لیے 127 رنوں کا ٹارگیٹ دیا اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ